ہیلو دوستو تو دوستو آج جو میں آپ کے لئے ایک وشے لے کر آیا ہوں جس میں قیم بات کریں گے کہ آپ اپنی آنکھوں کے آئے نیچے کے کالے گھیرے سے کس پرکار سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں تو دوستو اس کے اندر کیول آج ہم صرف دو ہی سمگری یوز کریں گے اور وہ دونوں کی دونوں آپ کے گھر میں ایزیلی آسانی سے ایویلیبل ہو جاتی ہیں اور یہ آپ کو کافی سستی بھی پڑتی ہیں تو دوستو چلیے اس نسکے کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میری ایک ایک بات کو دھیان سے سنیے گا اور آپ کو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے اور کب کب اس کو لگانا ہے تو یہ آپ اپنے دماغ میں اچھی طریقے سے بٹھا لیجئے گا تو چلیے نسکے کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو لینا ہے وہ لینا ہے ایک خالی کٹوری اس کے بعد جو ہم یوز کریں گے پہلا انگریڈینٹ وہ ہے کالگیٹ جو کہ ہر کسی کے گھر میں ایویلیبل ہوتا ہے اس کے بعد ہم دوسرا سمگری لیں گے تو پہلے ہم کالگیٹ کو لے لیتے ہیں یہ ہمیں لینا ہے ایک چوتھائی چمچ کیونکہ ہمیں اس کو ڈاک سرکل کے لیے یوز کرنا ہے یعنی کی آنکھوں کے کالے گہرے کے لیے تو میں نے اس کو ایک چوتھائی چمچ لے لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں تو ہم نے اب اس کے بعد لینا ہے ایک وائٹیمن ای کا کیپسول جن لوگ کے پاس ویٹامین ای کا کیپسول نہیں ہے وہ لوگ ایلا ویرا جیل بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ دونوں میں سے کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں تو آج میں لینے جا رہا ہوں ایک وائٹیمن ای کا کیپسول ہم اس کے اندر سے آئل نکال لیں گے یعنی کی اس کے اندر کا جو جیل ہے اس پورشن کو ہم بہار نکال لیں گے تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ کو کس پرکار سے اس کے جیل کو یوز کرنا ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے پینچ کر لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس میں سے میں نے اس کا آئل نکال لیا ہے تو آپ کو بھی اس کے اندر سے اس کا جیل نکال لینا ہے اب ہم اس کو اچھے سے دس سے پندرے سیکنڈ تک چلائیں گے ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے دوستو اور میں اب آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کو آپ اپنی آنکھوں کے نیچے کیسے لگاؤں گے اور کتنی بار لگانا ہے اور کب کب لگانا ہے دوستو اب آپ کو اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے جب آپ اس کو مکس کر دوگے تو ایک کولگٹ کی جگہ ایک کریم کی طرح یہ بن جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جو کولگٹ ہوتا ہے دوستو اس کے اندر نہ تھوڑی سی منٹ ٹائپ کی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہماری آنکھوں کو تھنڈک پہنچاتی ہے اور اندر سے جو اس کا کالاپن ہوتا ہے آنکھوں کے کالے گھیروں کا اس کو دور کرتی ہے اور جو وائٹمینی کا کیپسول ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں کے نیچے آئے کالے گھیروں کو داگ دھبوں کو ہٹانے میں مدد کرتا ہے اور ہماری سکن کو پہلے کی طرح نورمل کر دیتا ہے اب یہ پندہ سیگنڈ تک چلانے کے بعد یہ کچھ کریم ٹائپ کا بن جائے گا اب اس کے بعد آپ کو اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنی آنکھوں کے نیچے کی سیڈ سے اچھی طریقے سے اس کو واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کو اس طریقے سے بنانا ہے یہ آپ کو ماتر ہفتے میں دو سے تین بار کرنا ہے جی ہاں ایک بار فیٹ سے سن لیجئے دو سے تین بار آپ کو اس کو کرنا ہے اس پرکار سے آپ کو اس کو اپنی انگلی پہ لینا ہے اور یہ مان لیجئے کہ آپ کے آنکھوں کے نیچے کا یہ کالا گھیر ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے سی ٹائپ سے آپ اس کو مساج کریں گے ایک سے دو منٹ تک مساج کرنا اور اس کے بعد چھوڑ دینا ہے اب سابدھانی سے آپ کو اس کو لگانا ہے تاکہ آپ کی آنکھوں میں نہ لگے تو اس لئے آنکھوں کو بند کر کے آرام سے لگانا اور پھر ریاشٹ کرنا پندرہ سے بیس منٹ یا تیس منٹ تک آپ ریاشٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو تھنڈے پانی سے دھولیجئے گا دھولے کے بعد ہفتے میں آپ کو دو سے تین بار اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے تو یہ تھا مارے طرف سے آپ کے لئے 110% کامیاب نسکہ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کر رہا وہ لال کلک بٹن دبا کے سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگل ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں سوست رہیں مست رہیں ہمیشہ خوبصورت دیکھتے رہیں دنیا واد دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو